اب یہ بابری مسجد کا جو فیصلہ ہوا ہے میں آپ کے سامنے آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ ہم بھارتی سپریم کورٹ کے موں پہ مارتے ہیں اور بابری مسجد کی جگہ مندر بنانے کا سوچے بھی کوئی نہ اور ہند کے مسلمانوں نے جیسے یہ فیصلہ مسترد کیا ہے ہم بھی مسترد کرتے ہیں اور وہ پانچ ایکر جو اس کی جگہ دے رہے ہیں ہم وہ ہندو مذہب کا قبرستان بناتے ہیں یہی آواز ہمارے مرکز بریلی شریف کی بھی ہے مگر میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں دیوبند والوں سے کوئی مزمت کرا کے دکھائے یہ اللہ 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 ہی میں کہہ رہا ہوں دیوبند مر جائے گا مگر مودی کے اس فیصلے پر یا سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر مضمت نہیں کرے گا چونکہ انہیں تو بابری مسجد کے انہدام کے بعد کروڑوں روپے دیئے گئے تھے کہ تم مدرسہ مزید کھلا بنا لو لیکن مسلمانوں کو تھنڈا کرو کوئی نہیں مسجد ہی تو گیری ہے وہی مزید اعظم جب بوری بھر کے برینی شریف آیا تھا تو ہمارے شیخ مننانی مہینہ نے پہلے ہی مزارِ آلہ حضرت پہ لوگوں کو کھڑا کر کے لاحول کا ویرد شروع کر دیا تھا مزید اعظم تھوڑے دور رکا رہا کہا جاں آگے جگہ نہیں لاحول پڑا جا رہا ہے لاحول پڑا جا رہا ہے یہ لاحول مسلمانوں کا کیا ہوتا ہے بتایا کہ شیطان بگھانے کے لیے ہوتا ہے جو کہ آپ کے آنے کا سنا تھا تو انہوں نے لاحول شروع کر دیا ہے تو شیطان واقعی سن کے بھاگ گیا تو یہ پرانا ایک حقیقت ہے اسے چھوڑا نہیں دا سکتا اور آج وہ پھر حقیقت سامنے ہے مسئلہ کشمیر دبانے کا کریڈٹ ادھر جو بل اس مودی کے ساتھ بیٹھ کر جمعیت علماء ہند کا صدر کہہ رہا ہے کہ کشمیر ہمارا ہے پاکستان مردہ بار پاکستان کا پرچم جلا رہا ہے اور ادھر ان کا پالتو جو ان کی اسی پرانچ کا پاکستان میں ہے وہ حرام خور اپنی کرپشن چھپانے کے لیے اور چونوں کا ساتھ دیتے ہوئے وہ پھر جا کر بیٹھا ہے کہ اس نے مسئلہ کشمیر دفن کر دیا ہے جب کہا جاتا ہے کشمیر کی حسیت ختم ہوگی مسلمانوں کا ملک ہے وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ہم نے بھی تو فاٹا ساتھ ملا لیا یہ وہ وقالت کرتا ہے وہ دیکھیں جب یہ کہا جائے کہ انڈین آرمی کے سور میں مسلمانوں کے ٹکڑے کر رہے ہیں وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں وزیرستان میں ہماری فوج بھی تو کرتی رہی ہے یہ ہے ان کا اندر کا دین اتنے مشکل مرحلے میں جب سب یہ لوگ گاندھی کمیمروں پر بٹھا کے سلام کر رہے تھے امام احمد رضا بریلوی نے اس وقت کہا تھا فرہ من المطر و قامتہ تلمیزاب جیسے انگریز ہمارا دشمن ہے ایسے ہی ہندو بھی ہمارا دشمن ہے ہندو بھی اور کہا انگریز نکالنے کے لیے ہندووں کی قصیدے پڑھ کے تم اگر چاہتے ہو تو یہ یوں ہی ہے فرہ من المطر و قامتہ تلمیزاب کہ بھاگار بارش سے اور کھڑا پرنالے کے نیچے ہو گیا اس کام کا کوئی فیدہ ہوتا کہ بارش سے بچنے کے لیے بھاگے اور جہاں سارا اکٹھا پانی نیچے آ رہا وہاں کھڑا ہو جائے تو کہا یہ انگریز کو نکالنے کے لیے انہیں ساتھ بٹھانا یہ ایسے ہی ہے کہ بارش سے بھاگ کے پرنالے کے نیچے آ جانا اس فتوے سے قائد عظم محمد علی جنا جیسے لیڈروں کا قبلہ سیدھا ہوا تھا پہلے ان کا لکب تھا ہندو مسلم اتحاد کے صفیر ہندو مسلم اتحاد کہ اتنے بڑے علم بردار تھے محمد علی جنا اور علی برادران وہ شوکت علی اور محمد علی جوہر یہ ہے ہمارا پس منظر کے یعنی یہ سیکولر لبرل لوگ تو ہیں نہیں جب ملہ کہلانے والے خود ان کے پاس چلے گئے تو پھر دین کیسے بچتا اس سختی کے باوجود بھی حق پرست پاکستان بنانے میں کامیاب ہو گئے